اسلام علیکم عمران خان جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کے موں سے آپ کئی بار سن چکے ہو کہ میں انہیں نرو نہیں دوں گا چاہے میں مر جاؤں چاہے میں یہ ہو جائے چاہے وہ ہو جائے لیکن ان کو نرو میں نہیں دوں گا تو یہ نرو ہے کیا چیز جس کے لیے وہ اتنے مر رہے ہیں اور عمران خان انہیں دے نہیں رہا اس کو سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیٹی ایف جو آپ سن رہے ہو کہ پاکستان کے اوپر فیٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو کیا چیز ہے فیٹی ایف کہ پاکستان گرے لسٹ میں چلا جائے گا بلیک لسٹ میں چلا جائے گا فیٹی ایف کیا چیز ہے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک اس کو سب کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ان آر او کیا چیز ہے ان آر او کا فل فارم جو ہے وہ ہے نیشنل ریکنسلییشن آرڈیننس نیشنل ریکنسلییشن آرڈیننس ان آر او دیکھو سب سے پہلے تو ایک سادہ ترین اگزامپل کے ساتھ سنجھ وہ سادہ ترین اگزامپل کیا ہے وہ سادہ ترین اگزامپل یہ ہے کہ یہ میں ہوں یہ میری عوام ہے اور یہاں پر چوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں ہوں یہ میری عوام جو ہے یہ عوام آپ ہو آپ کے سر کے اوپر آ کر ایک ڈاکو پسٹول رکھتے اور آپ سے پیسے چین کر وہاں سے باگ جائے یہ ڈاکو ٹھیک ہے اس نے ایک جرم کر دیا ڈاکو ہے چلا گیا باگ گیا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں اس ڈاکو کو میسج بیجتا ہوں کہ چلو تم واپس آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا مطلب اس کو ایک معافی نامہ میں دے دیتا ہوں کہ اب تک جو جرائم تم نے کیے ہیں یہاں ہمارے عوام کے ساتھ جو پیسے تم نے چین لیے ہیں مطلب اس ڈاکو نے تو بال آپ کے اکارے ہیں لیکن معاف ان کو میں کر رہا ہوں کہ اب تک جو تم نے کیا ہے وہ میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ جرم مت کرنا اور واپس آ جاؤ تو یہ معافی نامہ میں جو اس کو دے رہا ہوں اس معافی نامے کو ان سیمپل ورز ہم کہتے ہیں ان آرو یہی ان آرو ہے یہی ہوا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر مختلف پالیٹیشنز بیوروکریفز پر مختلف مقدمات پاکستان کے عدالتوں میں درج تھی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو کیا ہوا ان کو ایک معافی نامہ مل گئی کہ یہ جو جرائم آپ نے کیے ہیں آپ کو معاف ہو گئے لیکن آپ برائے مہربانی واپس پاکستان میں تشریف لے آؤ یہ ہوا کب دو ہزار ساتھ میں پانچ اکتوبر دو ہزار ساتھ میں پاکستان کا ایک پریزیڈنٹ تھا جس کا نام تھا جنگل پرویز سوری جنرل پرویز مشرف اس جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا ان آر او جاری کر دیا اس نے اس نے کیا کیا کہ یکم جنوری سے لے کر انیس سو چیسی سے لے کر بارہ اکتوبر انیس سو نننمے تک تقریباً بارہ سال یہ بن رہے ہے بارہ سال یکم جنوری انیس سو چیسی سے لے کر بارہ اکتوبر انیس سو نننمے تک پاکستان کی عدالتوں میں جس جس پر جو قسم کے جس قسم کے مقدمات درج ہے وہ مقدمات ان سے اٹھا دیے جائیں گے ان کو معافی نامہ جاری کر گیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ جرائم آپ واپس نہیں دہراؤ گے واپس آ جانا ملک میں یہی چیز پاکستان کے مختلف پالیٹیشنز اس میں نوافتے فار ایکزامپل نوا شریف ہو گیا بین ازربوٹو زرداری حقانی پورا کیا پورا ایک رسٹ ہے میں آپ کو دے دوں گا سکرین شارٹ اس کا ایک دے دوں گا دکھا دوں گا آپ کو خود یاد کر لینا پھر تو ان کو یہ معافی نامہ مل گیا اسی معافی نامے کو ہم کہتے ہیں ان آر او اب مشرف نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا یہ الگ ایک لمبی چوڑی بحث ہے لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ شریف رولز میں اسلامی شریعہ میں اندر رہ کر لگ فار ایک ایک زامپل کے ساتھ کہتا ہوں مشرف کا شاید یہ مقصد ہو کہ اس وقت پاکستان کا ایکنومک کنڈیشنز بہت زیادہ خاراتا کیونکہ انیس سو اٹن میں کہ مائی میں پاکستان نے نیوکلئر بلاسٹ کا تدربہ کیا تا اٹم بم کا وہ تدربہ کیا تا اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کے اوپر پابندیا لگائی تھی تو پاکستان کے اکانومک کنڈیشنز بہت بری ہو چکی تھی تو جنرل پرویز مشرف کے سمجھ رہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں کیونکہ ان کے اوپر مقدمات درج ہے تو اگر ہم ان سے یہ مقدمات ہٹائے ان کو معافی دیں کہ اس کے بعد مت کرو یہ جو پہلے جرائم ہے یہ معاف ہو جائے تو شاید یہ ملک میں واپس آ جائے پیسے واپس لے آئے تو ملک کی اکانومک کنڈیشنز اچھی ہو جائیں گی شاید اس کا یہ مقدمات لیکن اسلامی کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے چاہے جو بھی ہو جتنا بھی بڑا ہو جتنے بھی اس کے ساتھ پیسے ہو جتنا بھی مضبوط ہو لیکن اگر جرم کرے تو غریب امیر کالا گورا جس طرح سے بھی ہو ساروں کو ایکول نظر سے دیکھنا چاہیے اسلامی شریعہ کے اندر اس کو سزا ہونی چاہیے تو دو ہزار نو میں جا کر اسی لیے پاکستان کے سپریم کورٹ نے دسمبر سولہ دسمبر دو ہزار نو میں اسی ان آر او کو واپس سرج کر دیا اور کہی دیا کہ جو مقدمات ہم نے اٹھائے تھے وہی مقدمات واپس ہم درج کریں گے اور جو یہ لولے لنگلے مزے کر رہے تھے کہ مقدمات ہٹ گئے چلو اب پاکستان کی اور چلو وہاں پر اور مزے کرو تو ان پر واپس مقدمات درج ہوں گے دو ہزار نو میں یہ ہو گیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں انشارٹ ان آر او ان آر او سمجھ میں آ چکا ہوگا وہ مافی نامہ جس میں مقدمات ہٹائے گئے ڈاکو چورو وغیرہ کو مافی نامہ جاری کر دیا گیا ان کو چھول دیا گیا کہ اس کے بعد جرمیں مت کرو یہ جو جرائم کر چکے ہو یہ ٹھیک ہے اس کو ہم ان آر او کہتے ہیں ایف ایٹی ایف کیا چیز ہے پاکستان کے اوپر ایف ایٹی ایف کی تلوار نٹک رہی ہے کونسی تلوار ہے کہاں سے آگئی ہے فل فارم ایف ایٹی ایف کا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس دیکھو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر چل رہی ہے غونڈا گردی مختلف ممالک نے اپنے مقاصد کے لیے مختلف قسم کے گروپس بنایا ہے فار ایکزامپل یورپی یونین ہو گیا او آئی سی ہو گیا مختلف قسم کے ممالک مختلف قسم کے گروپس بنا چکے ہیں تو اسی طرح سے سات ممالک کا بنا ہوا ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سیون جی مطلب گروپ سیون مطلب سات سات ممالک کا بنایا ہوا یہ گروپ ہے یہ سات ممالک کے نام کیا ہے وہ یہ ہے یونائیڈ سیٹس یو ایس کینیڈا فرانس یو کے جاپان جرمنی اٹلی یہ سات ممالک مل کر جو گروپ بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی سیون اگر یاد نہیں ہوا رہا تو آپ کو ایک نیمانک سکا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو فرض کرنا ہے کہ ایک یونین کونسل ہے جس کا نام ہے فوجی فرض کر لو آپ سے کیا جا رہا ہے پیسے تو نہیں لگ رہے تو فرض کر لو یو سی ایک یونین کونسل ہے جس کا نام ہے فوجی جی پر شد دینا ہے کیونکہ دو بار جے جی دونوں آئے ہیں فوجی یونین کونسل فوجی یونین کونسل فوجی کے ساتھ ساتھ اگر ہر صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے سے پہلے یونین کونسل فوجی اور پھر اس کے نام آپ دہراؤگے تو دو تین دن کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گا پھر آپ نہیں بولو گے یونین کونسل فوجی کو دیکھو یو سے آتا ہے یو ایس سی سے آتا ہے کینیڈا ایف سے آتا ہے فرانس یو سے آتا ہے یو کے جی سے آتا ہے جاپان جی سے جرمنی آئی سے اٹلی یو سے فوجی سے ساتھ ممالک کور ہوگے اس کو ہم کہتے ہیں جی سے ون تو یہ ساتھ ممالک اس دنیا کے اندر وہ ممالک ہے جو کہ ایکانومیکلی بہت زیادہ سٹرانگ ہے تو انہوں نے مل کر ایک گروپ بنایا اور اس کے بعد ایک خاص تنظیم ایک خاص فورس بنا دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایف ایٹی ایف فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ان کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا یہ ہے فار ایگزامپل دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے اور آپ کو کہے کہ مجھے کچھ پیسے قرض چاہیے چار پانچ تاک روپے قرض چاہیے دے سکتے ہو تو آپ اس وقت ششو پنج میں پڑ جائیں گے کہ یار اگر میں اس کو پیسے دے دو اور یہ گھن کپ نکلا کرپٹ آدمی نکلا یہ میرے پیسے کھا جائے تو پھر کیا ہوگا اور شاید یہ اماندار بھی ہو سکتا ہے یہ پیسے واپس بھی کر سکتا ہے میں کیا کروں مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ بندہ اماندار ہے یا کرپ ہے تو میں کیا کروں گا میں جا کر ترڈ پارٹی سے پوچھوں گا اس شخص سے پوچھوں گا جو اس شخص کو جانتا ہوں اگر اس شخص نے مجھے بتا دیا کہ اس نے میرے خالہ کے بھی پیسے کھائے ہیں اس نے میرے مامو کے بھی پیسے کھائے ہیں اس نے میرے ابباجی کے تائے کے بابے کے پوتے کی بھی پیسے کھائے ہیں چلانے کے بھی پیسے کھائے ہیں کرپ آدمی ہے تو کیا آپ اس کو یا میں اس کو قرض دوں گا ہرگز نہیں چاہے وہ پاؤ بھی پلدائے قرض نہیں دیں گے لیکن اگر اس شخص نے کہا کہ یار یہ بندہ تو بہت اماندار ہے وعدہ نباتا ہے جو وعدہ یہ کرتا ہے وہ نباتا ہے جو کمیٹمنٹ کرتا ہے اس کو نبا کر ہی دکھاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم اس کو لون ایزی لی لے دیں گے قرض آسانی کے ساتھ دیں گے کہ چلو یہ بندہ اماندار ہے واپس کر دے گا یہی چیز کیا کیا ف ای ٹی ایف جی سیون ممالک نے کہہ دیا کہ ہم اپنا ایک لسٹ بنائیں گے ف ای ٹی ایف اس لسٹ کے اندر تین لسٹ ہوں گے گرین لسٹ گریلسٹ اور بلیک لسٹ یہ تین لسٹ ہے اب جو ممالک آئی ای ایف ور بینک یا دنیا میں کسی سے بھی قرضہ مانگے اور وہ ملک یا آئی ای ایف یا بینک اس ملک کے پارے میں سمجھنا چاہے کہ یہ ملک پرابلمز میں تو پسا ہوا نہیں ہے اگر میں اس کو پیسے دے دوں یہ پیسے واپس کر پائے گا یا اس کے پرابلمز کی وجہ سے میرا بھی پیسہ وہاں پر بڑپ جائے گا تو اس کی معلومات کے لیے ہم دنیا کے تمام ممالک کو تین لسٹ میں تقسیم کریں گے یہ ایس ایف ایٹی ایف نے کہا کون سے تین لسٹ میں گرین گریب بلیک گرین میں ہم اس ممالک کو شامل کریں گے کہ جس کو آپ بلا ججہ without any hesitation پیسے دے سکتے ہو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہو کیونکہ گرین لسٹ کے اندر ہم صرف ان ممالک کو رکھیں گے جو کہ ایکانومی کے لیے خود کو سٹرانگ کر کے دکھا سکتے ہیں جو قرضہ لے کر اس سے اپنی ایکانومی کی گروت کر کے with interest time پر بروقت پیسہ واپس کر سکتا ہے اس کے اندر صرف وہی ممالک ہوں گے گرین لسٹ کے اندر جن ممالک کو ہم گریلسٹ کے اندر ڈالیں گے تو یہ گریلسٹ کو چھوڑ دو بلیک لسٹ کے اندر ڈالیں گے تو جن ممالک کو ہم بلیک لسٹ کے اندر ڈالیں گے تو یہ وہ ممالک ہوں گے جو دنیا کے سب سے ایکانومیکلی پور ممالک ہوں گے جنہوں نے بھی ان کو قرضہ دیا ہے انہوں نے کبھی قرضہ واپس نہیں کیا اس کے اندر کرپشن زیادہ ہوں گے اس کے اندر پرابلم زیادہ ہوں گے تو اگر بلیک لسٹ کے اندر جو بھی ممالک ہے اس کو آپ نے قرضہ دے دیا تو آپ نے کیا کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے پھر آپ اپنے ہاتھ سیفگار سابون سے اچھی طرح سے دولےنا کیونکہ ان ممالک سے پیسے آپ کو آپ اس نہیں ملنے چاہیے یہ ہوئے وہ ممالک جو بلیک لسٹ کے اندر ہے تو گرین والے کو بلا ججگ دو بلیک لسٹ والے کو ذرا سا بھی قرضہ مد دو ایک روپے ایک کوری بھی مد دو گرین لسٹ کا کیا گرین لسٹ میں وہ ممالک شامل ہوں گے جو ششو پانج میں ہوں گے اس کے بارے میں ہم ایکوریٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہ قرضہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا یہ دے بھی سکتا ہے ایکرانومکلی خود کو سٹرانگ کر کے بھی بتا سکتا ہے اور کچھ پرابلمز کی وجہ سے اس کے اندر پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے تو جب آپ اس کو پیسہ دینے لگے تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے ڈیل پکے کر لو اس ڈیل پکے کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ ہاں یہ میرا پیسہ واپس کرے گا اگر واپس نہیں کرے گا تو میں نے اس کے کچھ چیزیں وغیرہ گر بھی رکھی ہے میں وہ لے لوں گا مختلف قسم کے ڈیل کر سکتے ہوں تو اس ڈیل کے بعد آپ اسے پیسہ دو یہ وہ ممالک ہوں گے جو گریلسک میں ہوں گے تو پاکستان کئی بار گریلسک کے اندر جا چکا ہے دیکھو پاکستان کے لیے اس وقت تو مسئلہ تھا آج پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو گریلسک میں چاہے بلیک لسک میں بھی ڈال لے پاکستان کو اب اس لیے کوئی خطشہ نہیں ہے کہ پاکستان آج کے دور میں اکانومیکلی بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اگزامبل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کورونا لیکڈاؤن کورونا کے یہ جو دو تین سال گزر گئے اس کے دوران مختلف ممالک کے معاشی حالات اکانومیک کنڈیشنز بہت زیادہ خراب ہو گئے اور بہت سے ملکوں نے سروائف کر کے بھی لکھایا ان سروائیول والے ممالک میں پاکستان بھی تھا بلکہ ساؤت ایشیا میں سب سے بیس طریقے سے اس کورونا کے کنڈیشنز میں جس ملک نے سروائف کیا ہے سب سے بیس وہ پاکستان ہے اور دنیا میں جو بہترین ہیں ان میں سے بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو پاکستان اکانومیکلی کافی سٹرنگ ہوتا جارہا ہے اس کو لون کی ضرورتی آنے والے نہیں ہیں تو گریلیس میں چاہے بلیکلیس میں پہنگے پہنے دو پاکستان کو کچھ پرواہ اس کے بعد نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے ایف ایٹی ایف آئی ایم ایف ورڈ بینک کیا چیز ہے یہ وہ دونوں لوگ ہیں جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں دیکھو آئی ایم ایف بنائی تھے آج کے دن ایک سو نوے کنٹریز اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے اندر پاکستان بنا انیس سو سے انتاریس میں تھا انیس سو پچاس میں جا کر انیس سو پچاس میں جا کر یہ اس آئی ایم ایف کا ممبر بن گیا اب پاکستان نے اپنے آزادی کے بعد دو آزار بائیس تک بائیس بار یہ قرضہ لے چکا ہے آئی ایم ایف سے اس پر ہم انشاءاللہ ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے کہ پاکستان کے آزادی سے لے کر اب تک یہ بائیس بار جو پاکستان قرضہ لے چکا ہے تو کس کس گورنمنٹ میں کتنا کتنا قرضہ لے چکا ہے کتنی گروت کر کے اس قرضے کے بدولت کتنی گروت کر کے دکھائی ہے اور کتنا قرضہ واپس کر چکا ہے پورا ایک لیکچر اس پر کمپلیٹ ریکارڈ کریں گے تو یہ ہوا ہمارا آئی ایم ایف ایک ہے ورڈ بینک ورڈ بینک کیا چیز ہے ورڈ بینک بھی 1944 میں بنا تھا دیکھو جب ورڈ وار ٹو ہو گیا جنگ عظیم دوم ہو گیا جنگ عظیم تھا جنگ میں ایکانومک کنڈیشنز بہت بری طرح سے ممالک کی گرتی ہے اور یہ جنگ عظیم تھا تو مالشی حالات ایکانومک کنڈیشنز ظاہری بات ہے بہت بری طرح سے گر چکی ہوگی تو ڈبلیو ڈبلیو ٹو کے بعد ایکانومک کنڈیشنز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ ورڈ بینک بن گیا جن ممالک کی معاشی حالات خراب ہو چکی ہے ان کو ہم اچھے آسان ایکساد پر قرضہ دیں گے وہ قرضے کو دیکھ کر اپنے ایکانومک کنڈیشنز کو بڑھائیں گے پھر قرضہ ہم کو واپس کریں گے یہ ورڈ بینک یونائٹڈ نیشنز کے افیلیشنز کے ساتھ بن گیا تھا تو یہ تا ورڈ بینک دیکھو سمپل الفاظ میں اگر ہم ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھے تو وہ یہ ہے کہ ورڈ بینک زیادہ عرصے کے لیے اور آئی ایم ایف کم عرصے کے لیے قرض دیتا ہے ورڈ بینک اگر آپ کو قرضہ دے گا تو تیس چالیس سال تک دیکھے گا کہ تیس چالیس سال بعد واپس کر دینا اگر آئی ایم ایف دے گا تو زیادہ سے زیادہ چار پانچ سال تک دے گا پھر کہے گا آپ کو کہ چار پانچ سال بعد آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں نہیں تو آپ کو جس طرح سے آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے وہ ہم ڈیل کریں گے تو یہ تھا ہمارا این ایرو ایف ایٹی ایف اور آئی ایم ایف ورڈ بینک سمجھ میں آ چکا ہوگا